اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین قلعن الدائم علی اعدائی ملی قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از وعبنا موسیٰ اربعین لینا سمت تخصم العزل من بعده و انتم ظالمون ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکیہ ون ففٹی ون ففٹی تک مکمل ہو چکی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ففٹی ون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسیٰ یہ جو ہے عطف ہے اوپر والی آیات کے اوپر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فغلتکم علی العالمین یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو میری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی اور پھر ایک ایک نعمتوں کا تذکرہ ہوا انہی نعمتوں میں سے یہ آیت آیت نمبر ففٹی ون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسیٰ اربعین لیلہ کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوسالہ اختیار کیا کہ تم بڑے ظالم ہو خب اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں کہ وعدہ جو ہے وہ کس مانا کے لئے استعمال ہوتا ہے کن کن مانا کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ آپ کی خطبت میں ذرا بیان کریں کہ وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے وعدے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خبر دینا کسی کام کے بارے میں وعدہ یعنی آپ خبر دیں کسی کو کسی کام کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں عربی میں اور قرآن میں جو ہے وہ دو لفظ استعمال ہوتا ہے وعد اور وعید وعد شر اور خیر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن وعید جو ہے وہ صرف اور صرف شر اور برائی اور بری چیز کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں درانا وعدہ یعنی خوش خبری دینا وعدہ فی الخیر یعنی خوش خبری دینا وعید یعنی درانا بری خبر دینا یعنی خداوند مطال نے جہاں جہاں قرآن میں جہنم سے ڈر آیا ہے اسے وعید کہتے ہیں وعید کہتے ہیں لیکن وعدہ جو ہے وہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَنَّارُ وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّارُ وَعَدَهَ اللَّهُ جہنم کا خداوند مطال نے وعدہ کیا ہے وعد اَن لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا تو قرآن کی اس آیت میں وعدہ آیا ہے وعید نہیں آیا ہے توجہ فرمائے آپ نے خوب یہ جو وعدہ ہے یہ وعد کے لئے وعد کے لئے وعد کے لفظ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے موعد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے وعید عداء موعدہ یہ سارے کے سارے مسادر ہیں جو ملتے جلتے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے توجہ فرمائے یہاں پر وعدہ علامہ تبرسی فرماتے ہیں کہ کبھی کبر ایک مفعول کے ساتھ آتا ہے کبھی کبر دو مفعول کے ساتھ آتا ہے مفعول کسے کہتے ہیں فائل انجام دینے والا مفعول جو کام انجام دیا جا رہا ہو جیسے مثال دوں میں آپ کو دو مثال کے تبر ایک مفعول کی مثال زرب زیدن عمرن زید نے عمر کو مارا تو زید فائل ہو گیا عمرن مفعول ہو گیا یعنی زید مارنے والا عمرن جس کو مارا گیا صحیح نا تو جو فیل انجام دے اسے فائل کہتے ہیں صحیح اب میں یہاں پر اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کبھی فیل صدوری ہوتا ہے کبھی فیل حلولی ہوتا ہے تو فیل کبھی ایک مفعول ہوتا ہے جیسے زرب زیدن عمرن کبھی دو مفعول ہوتا ہے جیسے آتیتو آتیتو زیدن درہمن آتیتو فیل اور فائل میں نے عطا کیا زید کو کیا عطا کیا درہم عطا کیا تو جو فرمائے آپ نے میں نے عطا کیا آتیتو آتیتو زیدن درہمن تو یہاں پر دو مفعول ہے میں نے عطا کیا زید کو درہم عطا کیا وعدہ کبھی دو مفعولی اور کبھی ایک مفعول آتا ہے جیسے یہاں پر جو ہے وہ دو مفعول دو مفعول ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ففٹی ون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِينَ لَيْلَا ہم نے وعدہ کیا موسا سے چالیس شب و روز کا تو موسا ایک مفعول اور ارْبَعِينَ لَيْلَا دو مفعول یا ایک اور قرآن کی آیت وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَتْ تُورِ الْأَيْمَنِ کہ ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تم لوگوں سے وعدہ کیا کوہِ تُورِ کے دہنی طرف کے بارے میں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ وعدہ دو مفعول کے ساتھ آیا اللہ ایحال آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ وعدہ خیر اور شر دونوں معنوں کے لئے آتا ہے اور وعید درانے کے لئے آتا ہے صحیح نا جو خدا عنہ تعالی نے قرآن میں دھرایا ہے وہ وعید ہے اگرچہ اسے بھی وعدہ کہتے ہیں لیکن وعید کا استعمال کہتے ہیں کہ جو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ شر کے لئے ہے برے کے لئے ہے پس وعدے کی دیفنیشن توجہ کریں واپس سے وعدے کی دیفنیشن کیا ہے وعدے کی دیفنیشن یہ ہے کہ خبر دینا کسی اچھی چیز کی کسی اچھی چیز کی یا کسی بری چیز کی کہ کسی اچھی چیز کی یا کسی بری چیز کی جو پہنچے گی فیوچر میں مستقبل میں اس کو وعدہ کہتے ہیں موسی چونکہ اس آیت میں لفظ موسی آیا ہے کہتے ہیں موسی جو ہے وہ دو لفظوں سے مرقب ہیں موسی 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 اور سا مو کا مطلب پانی اور سا کا مطلب کہتے ہیں درخت کیونکہ جب حضرت موسی علیہ نبینا وآلہی علیہ السلام کو جب تابوت میں رکھا تھا ان کی والدہ نے تو جب تابوت میں رکھا تھا تو کیونکہ جناب آسیہ فیرون کی زوجہ نے جب حضرت موسی کو پایا تو پانی اور درخت کے گرد پایا تھا پانی میں تھے اور درخت کے سائے میں تھے تو اس وجہ سے حضرت موسی کو موسی کہا کہ مو کا مطلب پانی اور سا کا مطلب درخت اب یہ بیان کیا گیا موسی کے لفظی معنی حضرت موسی توجہ کریں حضرت موسی کا جو شجرہ ہے وہ جناب موسی ابن عمران حضرت یعقوب کی عمران حضرت یعقوب کے چوتھی نسل میں آتے ہیں وہ یعقوب کے حضرت اسحاد کے فرزند یعنی جو حضرت یعقوب کے فرزند لاوی حضرت یوسف کے بھائی لاوی حضرت یوسف کے بھائی چونکہ حضرت یوسف سے نبوت نہیں چلی تھی وہ جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ حضرت یوسف نے جب اپنے والد کا کما حق احترام نہیں کیا جو حق احترام تھا اور گھوڑے سے اترنے کے بعد انہوں نے وہ تعظیم نہیں کی اپنے والد کی تو اس وقت نور نبوت ان کے ہاتھوں سے اٹھ گیا تھا اور نبوت جو ان کے بھائی لاوی سے آگے بڑھا توجہ فرمائے اللہ آئی حال توجہ فرمائے کہ حضرت ابراہیم کے دو فرزن تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل رسول خدا صلی اللہ علیہ حضرت اسماعیل سے ہیں حضرت موسی حضرت اسحاق سے ہے لہذا حضرت موسی آبو اجداد میں نہیں آتے جس حضرت عیسی آبو اجداد میں نہیں آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ حل Model کے حضرت موسی بھی حضرت ابراہیم کے نسل سے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ comparison کے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں لیکن حضرت موسیٰ حضرت عصاق سے ہیں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت اسماعیل سے ہیں اب کہتے ہیں یہاں پر کہ کیوں اربعین لیلہ کہا اربعین یومہ نہیں کہا کہ ہم نے چالیس دنوں کے لیے حضرت موسیٰ کو وعدت کیا کیوں چالیس شبے کہیں چالیس روز اور چالیس دن نہیں کہیں اب چونکہ بہرحال یہ کوئی بہرحال ایک استعمالات ارب کو دیکھنا پڑے گا علامہ تبرسی فرماتے ہیں کہ چونکہ ارب جو ہے وہ جو حساب کرتے ہیں مہینوں کا دنوں کا چاند کا تو وہ راتوں سے حساب کرتے ہیں واضح ہے یہ آج پہلی کی شب آج دوسری کی شب آج تیسری کی شب تو جو کاؤنٹنگ ہیں وہ شبوں کے اعتبار سے ہے راتوں کے اعتبار سے ہے اس وجہ سے اس وجہ سے جو ہے وہ اربعین لیلہ کہا اربعین یومانہی کہا یہ جو ہے وہ علامہ تبرسی فرماتے ہیں یا پر سمنان ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں جیسے کہ علامہ تبرسی نے ایک نقطہ بیان کیا میں ایک نقطہ اضافی بیان کر دوں کہ لیل کسے کہتے ہیں رات کسے کہتے ہیں رات جو ہے وہ غروب شم سے اچھا یہ خود ایک کوئشن مارک ہے غروب شم یا وہ مغرب شری یہ ظاہر فقہہ کے درمیان روایتوں کی بنا پر افضلاف ہے اور اہل سنت کی آئیں اجماع ہو شاید کہ رات جو وہ غروب آفتاب کو کہتے ہیں سنسیٹ کو کہتے ہیں لیکن بہرحال جو رات کا ڈیوریشن ہے وہ مثلاً غروب شم سنسیٹ سے کہاں تک ہے یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ میں بھی اختلاف ہے اینڈ پوائنٹ میں بھی اختلاف ہے فقہہ کے درمیان کہ رات کہاں ختم ہوتی ہے ایک گروہ جیسے آگئی سیستانی کہتے ہیں کہ طلوع فجر کے اوپر رات ختم ہوتی ہے فقہہ کا ایک گروہ جو کہتا ہے کہ رات اینڈ ہوتی ہے سنرائز پر سنرائز سورج نکلنے پر جو ہے وہ رات ختم ہوتی ہے اور اس کے لحاظ سے جو ہے وہ فقی لحاظ سے بھی اس کے اثرات ہیں اور فق میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اللہ آئیے حال پس آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ اربعینہ و وعدنہ موسیٰ اربعینہ لیلہ وَتَّخَسْتُمْ الْعِجْلَ عِجْل ویسے تو عِجْل یہاں پر جو ہے وہ گائیں کے بچے کے لئے استعمال ہوا ہے ہم اردو میں کہتے ہیں اردو میں کم استعمال ہے جو اصل عربی سے آیا ہے جیسے ہم دعا کرتے ہیں تعجیل فرض کے لئے دعا کرنا تعجیل کا مطلب ہوتا ہے جلدی اُجلت جلدبازی یعنی ٹائم میں کم مدت کو عجل کہتے ہیں این جیم لام اُجلت تعجیل یعنی ٹائم پیریٹ جتنا کم ہو جائے تو یہ اُجلت یعنی مدت میں ٹائم ڈیوریشن میں کمی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے کہ قصیر ہے چھوٹا ہے کم ہے ٹائم جلدی ہے اور گوسالہ یعنی گائے کا بچہ چونکہ وہ بھی صغیر ہے چھوٹا ہے قصیر ہے قاف ساد یہ قصیر یعنی چھوٹا قصیر زیادہ قصیر قاف اسی لئے نماز قصر کہتے نماز قصر نماز تمام کے مقابلے میں نماز قصر یعنی جہاں پر چار رکعتی کیونکہ وہ دو رکعتی ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو قصر در حقیقت کم کے لئے ہے کار دینا کم مدت چھوٹی مدت چھوٹی چیز چھوٹی مقدار اس کے لئے بھی عجل استعمال ہوتا ہے تو کیونکہ گائیں کا جو چھوٹی گائی ہے جو بچڑا ہے اس کو جس کو ہم اردو میں گوسالا کہتے ہیں یا فارسی میں گوسالا کہتے ہیں وہ اس کو عجل کہتے ہیں اسی لئے عجل کہتے ہیں کیونکہ وہ قصیر ہے کم ہے جس تائم پیڈیوڈ اگر کم ہو تو اجلت کہتے ہیں اب یہاں پر توجہ فرمائیں کہ یہاں پر کیوں عجل یعنی اس گوسالے کو عجل کہا ایک تو وجہ یہ بیان ہوئی ایک اور وجہ جو بیان ہوئی بعض لوگوں نے اس طرح بیان کیا کہ گوسالے کو عجل اس لئے کہا کہ ان لوگوں نے جلدی سے اس گوسالے کو کی پرستش اور خدا بنایا تا کہ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے اس گوسالے کی عبادت ہونا شروع ہو جائے جلد واضی میں یہ کام کیا خوب موسیٰ پس اس آیت کا جو مانا بیان کیا گیا کہ یاد کرو اس کرو نعمتی میری نعمت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا کس بات کہ ان نوتیہ الالوح فی تورات والبیان کہ ہم جو ہے وہ موسیٰ کو سلام اللہ علیہ کو تختی دیں گے جس میں تورات توریت ہوگی بیان ہوگا شفا ہوگی اس وعد موسیٰ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا ان نوتیہ ہو کہ ہم انہیں عطا کریں گے توریت اور بیان اور شفا اربعین لیلہ جب چالیس راتیں مکمل ہو جائیں گی جیسے سورہ آراف میں اس آیت کو یوں بیان کیا ہے وعد ن موسیٰ سلا سین لیلہ و اتم ن بی عشر تو جو کریں یہاں پر بحث اور گفتگو ہے بدا کی وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے سورہ آراف میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ سے تیس تیس شبوں کی کا وعدہ لیا تیس شبوں کا وعدہ لیا تیس راتوں کا وعدہ لیا و اتم ناہا اور اس تیس کو مکمل کیا بے عشر دس کے ذریعے سے خوب ممکن ہے یہ بحث بحث بدہ آجائے یعنی جب حضرت موسیٰ جو ہے وہ مصر سے گئے تھے جب مصر سے گئے تھے تو تیس دن کا اپنی قوم کو کہہ کر گئے تھے اور بعد میں خدا وند مطال نے دس اور دنوں کو ایکسٹینڈ کیا بدہ کسے کہتے ہیں یہ ایک بحث اعتقادی ہے شاید ممکن ہے کسی اور موقع تو ہم تفصیل سے گفتگو کریں اگر کہ یہ بہترین مقام ہے ابتدائی قرآن میں جہاں پر پہلی مرتبہ اس قسم کی کوئی آئی کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ بدہ کا مطلب جو اہل سنت اہل تشیع کے اوپر اب یہ اہل تشیع غلط پرونانسیشن ہے لیکن اردو میں تشیع کہتے ہیں اہل تشیع اہل تشیع پر جو ایک الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ بدہ کے قائل ہیں اور الزام لگاتے ہیں ہم پر کہ ہم کے لئے پہلے ایک چیز انون تھی نامعلوم تھی خدا نہیں جانتا تھا اور بعد میں خدا آگا ہوا متلع ہوا جان لیا نعوذ بلہ من ذالک یہ توہی یہ جو وہ شیعوں کے اوپر الزام ہے کہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں بدہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے بلکہ بدہ کا عقیدہ یہ ظاہر کرنا بے ڈال حمزہ بدہ بدہ یعنی ظاہر کرنا خدا ظاہر کرتا ہے نہ کہ خدا کے لئے کوئی چیز مخفی تھی بعد میں وہ ظاہر ہوئی توجہ فرمایا بدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے لئے کوئی چیز نعوذ بلہ من ذالک مخفی تھی اور پھر ظاہر ہوئی نہیں ان اللہ علیم بکل شائعین خدا ہر شئے کا جاننے والا ہے اور شیعہ سے بہتر کون توہید اور صفات الہی کے جنہوں نے نحج البلاغہ سے اور کلام اہل بیت اتھار المسلم سے توہید لی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا کی ایسی صفت کے قائل ہوں شیعہ کے جو خدا کی شان کے مطابق خدا کے لئے عیب شمار کیا جائے لہذا یہ ایک الزام ہے ہم بدا کا یہ معنی کرتے ہیں بدا کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کے لئے چھوپی ہوئی تھی اور ظاہر ہو گئی در حقیقت بدا کا معنی کیا ہے بدا کا معنی یہ ہے کہ خدا وند مطال توجہ کیجئے اس ٹیفینیشن پر بدا کا مطلب کیا ہے بدا کا مطلب یہ ہے کہ خدا وند مطال اپنے نبی سے اپنے ولی سے یا لوگوں کے لئے جو ایک ظاہر حال ہوا کرتا ہے یا نبی کے لئے ایک بات جو ظاہر تھی یا ولی کے لئے وسی کے لئے جو ایک بات ظاہر تھی وہ خلاف پتا چل جائے اس کے برخلاف خدا ایک بات کو ظاہر کر دے یا خدا وند مطال اپنے نبی یا اپنے ولی سے ایک بات کہیں لیکن بات کی کنڈیشن نہ بتائے بات کی ایک خبر دے اور خبر کی کنڈیشن نہ بتائے کہ وہ مشہور و معروف واقعہ ظاہر حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ یا شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ والے اب دقیقا نہیں معلوم کہ جب وہ دو تین واقعہ اس قسم کے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی جا رہے تھے تو کہیں پر خوشی کی محفل تھی تو انہوں نے کیا کہ یہاں پر خوشی ہے شادی ہے اب ہم جب واپس پلٹ کر آئیں گے تو یہاں پر غم کی محفل ہوگی تو جب واپس پلٹ کر آئے تو کوئی غم نہیں تھا تو کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں پر غم اور سوگ ہوگا جہاں پر شادی کی خوشیاں منائی جا رہی تھی تو خود اس نبی نے جب خدا سے اتصال اور مناجات کی تو جواب آیا کہ چونکہ صدقہ دیا اور جو بلا آنے والی تھی جو قرار یہ تھا کہ بلا آئی گی صدقہ دینے کی وجہ سے یہ بلا ٹل گئی یہ بلا ٹل گئی تو اب یہ ایک کنڈیشن تھی ایک کنڈیشنل تھا یہ اب یہ کنڈیشنل یہاں پر کیا کنڈیشنل تھا یعنی بلا کا آنا اس شرط کے اوپر تھا کہ صدقہ نہ دیا جاتا تو خدا منہ مطال نے ممکن ہے اپنے نبی کو فقط ایک چیز کی خبر دی اس کنڈیشن کی خبر نہیں دی کہ یہاں پر سوگواری ہوگی غم ہوگا اس کنڈیشن کی اطلاع نہیں دی کہ اگر صدقہ نہیں دیا گیا تو در حقیقت ایک چیز کا خدا منہ مطال کا اپنے نبی اپنے وسیع یا ظاہر حال کے برخلاف کسی چیز کو ظاہر کرنا اس کو بدہ کہتے ہیں اور یہاں پر بھی خدا منہ مطال نے حضرت موسیٰ کو تیز شبوں کی کا وعدہ کیا تھا وَأَثْمَمْنَا جو سورہ عراف کی آیت وَأَثْمَمْنَا بِعَشْر اور دس دنوں سے خدا منہ مطال نے اس کو مکمل کا کہہ کر گئے تھے اور کہتے یہی ہیں روایت میں تاریخ میں ظاہران یہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو آنے میں تاثیر ہوئی تو دس دنوں میں ان بتوں کے معاملات کو گوثالہ عجل کے معاملے کو درست کیا گیا جب حضرت موسیٰ نہیں آئے تو قوم کو گمراہ کرنے کے لئے جو ہے وہ سامیری نے اس وقت سوئے استفادہ کیا اور قوم کو گمراہ کیا لعل شاید کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلحت ہے کوئی آ کر سوال کرے خدا بدا کیوں کرتا ہے کہ بدا کے بارے میں شدید روایات ہمارے پاس یہ ایمان مکمل نہیں ہے یا بعض روایتوں میں یہ خدا کسی نبی کون جب تک نبی اقرار نہ کر لے بدا کا خدا اس نبی کو نبوت نہیں دیتا ہے جس توحید رسالت و ولایت کے بغیر نبوت نہیں ملتی ہے اس طرح اقرار بالبدا کے بغیر بھی نبوت نہیں ملتی تو بدا مذہب تشیعوں میں یہ احسیخ عادات میں سے ہے اور انبیاء سے اس کا وعدہ لیا گیا اور خدا بدا کیوں کرتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ان مسلحتوں کو بہتر جاننے والا ہے پس جو افراد مخالفت کرتے ہیں بدا کے ان کے لئے یہ بہترین آیت ہے کہ ہم نے تیس شبوں کا وعدہ کیا اور دس دنوں کا اضافہ کیا یہ بدا نہیں یہ شیعوں والا بدا نہیں دور کیا ہے شیعوں والا بدا نہیں تو اور کیا ہے توجہ فرما آپ نے اور یہ دس رات یں زلقادہ زلقادہ اور زلحجہ زلقادہ کا پورا مہینہ تیس دن اور دس دن زلحجہ کے دس راتے تھی اسی لئے مغرب اور عشاء کے درمیان زلحجہ کے دس دن یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی لئے کہ یہ یہ یہی دس راتے تھی زلحجہ کی پس توجہ فرما آپ دیں اب یہاں پر مفسرین یہ نکتہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ تو اپنے قوم کو مصر سے لے گئے تھے جہاں پر سمندر میں بارہ راستے نکلے اور حضرت موسیٰ چلے گئے بنی اسرائیل کو لے کر اور فیرون اپنی لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل واپس مصر میں پہنچے جب نجات پائی انہوں نے اور فیرون ہلاک ہو گیا تو خدا تو خدا موسیٰ وعدہ کیا کہ توریت کو نازل کرے گا شریعت کو نازل کرے گا پھر حضرت موسیٰ کو حیطور پر گئے اور اپنے جانشین کو جناب حارون کو اپنا جانشین بنایا خب یہ نکتہ ایک قابل توجہ نکتہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ اگر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی صیرت میں بھی تمام مورخین شیعہ سننی نے اس بات کو بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جب کسی جگہ پر جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے تھے اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ امیر المومنین کو ہر جنگ میں جانشین مقرر کرے کیونکہ جنگ کون لڑے گا لہذا ایک فقہ قانون ہے کہ امر بین المحضورین دو چیزوں کے درمیان تکراب ہو جائے تو جو اہم ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے اب حضرت علی کو جانشین بنا کر جائیں تو جنگ کون لڑے گا یا اگر جنگ میں لے کر جائیں تو جانشین کس کو بنائیں لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امیر المومنین کو اس جنگ میں جانشین بنایا جو جنگ ہی نہیں ہوئی تھی اور جس میں وہ مشہور معروف جملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا تھا یہ در حقیقت جب امیر المومن سلام علیہ کو ایک جنگ کے لئے جب آپ جا رہے تھے تو امیر المومن سلام علیہ کو مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے جانشین بنا کر گئے تھے پس یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے اور کسی کو جانشین نہ بنایا خب یہ نہ عقل میں آنے والی بات نہ تاریخ اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سے سازگار ہے نہ تعلیمات قرآن کے سازگار ہے کہ حضرت موسیٰ فقط چالیس دن کے لئے جا رہے ہیں فقط چالیس دن کے لئے جا رہے ہیں تو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں جناب حارون کو جناب حارون کو مقرر کیا ہے اسی لئے علم کرام کہتے ہیں کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گئے تو امیر المومین صلی اللہ علیہ کو جانشین بنا کر گئے تھے کیونکہ امیر کہ انتہ منی بے منزلت حارون امی موسیٰ تمہاری منزل تمہاری مثال تمہارا تمہاری مجھ سے وہی نزبت ہے جو حضرت حارون کی حضرت موسیٰ سے تھی تو اس سے بڑھ کر اور کیا واضح مثال ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں اگر جانشین نہیں کہا اگر کسی کے پاس حق ہے تو امیر امیر کسی کا حق نہیں کہ وہ جانشین قرار پائے توجہ فرمائے بلکل جو دو بات واضح ہوتی ہے پتہ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ حضرت موسیٰ جب گئے تو حضرت حارون کو جانشین بنا کر گئے حضرت حارون کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے خو جب یہ ہوا تو نتیہ کیا ہوا کہ سمت تخصتم العجل سبجھو کریں چونکہ یہ آیت مخاطب ہے کسے یہ آیت مخاطب ہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے ووعد ووعد وعدنا وعدنا اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالی شبو کا وعدہ لیا اور واتخصتم العجل واتخصتم العجل اتخضا یعنی کسی چیز کو عغز کرنا کسی چیز کو لینا کسی چیز کو لینا اتخضا کسی چیز کو لینا خوب یہاں پر جو ہے وہ خوب یہاں پر در حقیقت ایک مفعول محضوف ہے یہ آیت یوں ہے یہ آیت یوں ہے سمت تخصتم العجل الہ سمت فرما آپ نے سمت تخصتم العجل الہ تم لوگوں نے بنی اسرائیل مخاطب قرآن کی آیت کہ تم لوگوں نے عجل کو کیا عجل کیا آیا یعنی گوسالے کو گود لیا نہیں یہ مراد نہیں ہے گوسالے کو تم نے قرار دیا گوسالے کو تم نے لیا الہ کے عنوان سے اب یہ الہ اللہ متبرسی کا کہنا یہ دو مفہولی ہے ممکن یہ تمیز کے عنوان سے بھی ہو اللہ آئی حال جو ہے وہ زیادہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پر توجہ کریں کہ جب حضرت موسی گئے تو گوسالے کو خدا بنا لیا کہ نتیجہ کیا ہوا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُون توجہ کریں یہ نقطہ کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُون کے نتیجہ کیا ہوا یعنی خدا کے علاوہ کسی قرآن آماد پر شرک و ظلم سے تعبیر کیا ہے خدا وَأَنْتُمْ مُطَال نے شرک و ظلم سے تعبیر کیا ہے جیسے اِنَّ الشرک لَظُلْمٌ عَظِيم یہ قرآن کی آیت جو مفہوم نقل بالمعنہ کیا ہم نے یَوَأَنْتُمْ ظَالِمُون یَا یہاں پر جب تم نے گو سالے کو خدا سمجھا خدا بنا بیٹھے تو تم ظالم ہو گئے خب کیسے ظالم ہو گئے کیسے ظالم ہو گئے خب یہاں پر میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ظلم کے سلسلے میں گفتگو کی تھی میں نے آپ کی خدمت میں کہ توجہ کی جیے کہ ظلم کا لفظی معنی کیا ہے ظلم کا لفظی معنی کسی کے حق کو غص کرنا ویسے تو لغت میں جو ظلم کا معنی کرتے ہیں توجہ فرمائیں کہ لغت میں جو ظلم کا معنی کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ عدل کے برخلاف ہے عدل کی دیسیریشن کیا ہے وضو شئے فی محل لہی کسی شئے کو اس کی جگہ پر رکھنا اس کو عدل کہا جاتا ہے اور ظلم اس کا مخالف ہے اس کا اپوزٹ ہے ظلم کیا ہو جائے گا وضو شئے لا فی غیر محل لہی یعنی کسی شئے کو اس کی اپنی جگہ پر نہ رکھنا یہ اس کے لغت میں مانا ہیں لیکن عورت میں بالخصوص کم از کم روایتوں میں اور بعید نہیں ہے کہ قرآن کی آیات میں بھی کیونکہ قرآن کی آیات اسی عورت میں نازل ہوئی ہے اور عورت ظلم کا کیا مانا لیتی ہے عورت کے نزدیک ظلم کا مانا کسی کے حق کو غز کرنا کسی کے حق کو پامال کرنا کسی کے حق کو پامال کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے خب یہ اس کے لغوی معنی ہیں عورت میں جو کہ لغت کے معنی آپ کی خدم میں بیان کیے اس کا عورت جو کا معنی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے حق کو پامال قرار دینا لہذا شرک عورفی معنی کے لحاظ سے ظلم نہیں ہے لیکن قرآن میں اب یہ کہنا کہ قرآن کی اسطلاح میں ظلم اس کو کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ شرک کرنے والا توجہ کریں درست کہ قرآن نے شرک کرنے والے کو ظالم کہا ہے یا اس آیت میں جب تم نے عجل کو گو سالے کو خدا بنا بیٹھے تو تم کیونکہ مشرک ہو گئے لہذا تم ظالم ہو گئے تو یہاں پر بھی مشرک ظلم کرنے والا بن گیا لیکن یہ در حقیقت جو وہ ظاہری معنی نہیں ہے اگر قرآن میں کہیں ظلم آئے بغیر کرینے کے تو جو فوقحہ کا طریقے کار ہوا کرتا ہے یہاں پر فوقحہ کا طریقے کار یہ کہ جہاں پر کوئی لفظ آئے اور اس کے اگینس میں کوئی اس کی ظاہر کے برخلاف اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس کے ظاہری معنی کو لیں گے لہذا اگر قرآن میں کئی لفظ ظلم آئے تو پھر اس کا وہی معنی آئے جو ارد سمجھتا ہے جو محاورات میں استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے کلام میں استعمال کیا جاتا ہے کیا کلام میں کیا استعمال کیا جاتا ہے ظلم کو کہ جہاں پر کسی کے حق کو پامال کیا جائے لہذا جو وہ اگر عورف عام اور کلام کو اگر دیکھا جائے تو کہیں پر بھی ظلم شرک کو عورف قبول نہیں کرتا ہے کہ شرک جو وہ ظلم درست ہے کہ قرآن کی اسطلاح ہے یہ قرآن نے اسطلاح نہیں کہہ سکتے قرآن نے اس کو کم از کم ان دو مقامات میں ملتا ہے یہاں پر شرک کرنے والے کو ظلم کہا ہے لیکن یہ نکتہ بہت اہم ہے جو بعض وقت خطبہ بھی اشتباہ کر جاتے ہیں کہ جہاں پر قرآن میں ظلم آیا تو اس سے مراد یا مراد یا اس کا ایک مزدہ مشرک بھی قرار دیں یہ فوقہ اس بات کو بہرحال اس استدلال کو یا اس بیان کو قبول نہیں کرتے ہیں پس یہاں پر آپ کی خطبت میں اس واقعے کی وضاحت بیان کر دوں توجہ کریں جلدی سے اس واقعے کی واقعہ کیا ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سامری ایک شخص تھا جس کا نام مختلف تاریخ میں بیان کیا ہے اسمنسیہ اسمنسیہ یہ ایک نام بیان کیا ہے بعض لوگوں نے سامری کا نام موسی بن زفر بیان کیا ہے موسی بن زفر یہ سامری سامری توجہ کریں کون تھا سامری کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جہاں پر گو سالہ گائیں کی عبادت کی جاتی تھی گائیں کی پرستش کی جاتی تھی گائیں کی عبادت کی جاتی تھی سامری کا تعلق ایسی قوم تھا جہاں گائیں کی عبادت کی جاتی تھی اور خود سامری بھی گائیں کی عبادت سے بڑی محبت کرتا تھا دیکھیں یہ ایک بات نفسیاتی طور پر انسان کا بچپن انسان کی جوانی انسان کی ایک زیادہ عمر اگر کسی بھی ماحول میں گزرتی ہیں تو انسان اس ماحول کی مٹھاس اور اس ماحول کی کا اثر اس کے نفس کے اوپر قرار دیتا ہے لہذا اسی وجہ سے جو ایک اچھا ماحول ہونا جو ماحولیات کے اوپر دنیا کام کرتی ہے مادی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے لیکن روحانی اعتبار سے بھی خود ماحول کا اپنا اثر ہوا کرتا ہے کی پرستش ہوتی تھی اور خود خامری جو کہ وہ عبادت البخر یعنی گائیں کی عبادت کو بڑا اپنے نفس میں محبت کیا کرتا تھا اگر کہ ظاہر میں بنی اسرائیل میں اسلام لائیا تھا لیکن ظاہر میں لے کر آیا تھا جب حضرت موسیٰ توجہ کیجئے مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت جو بنی اسرائیل تھے جب وہاں سے آئے تھے فیرون کی لشکر سے یعنی جو وہاں سے مصر سے جو فرار کیے تھے تو کچھ سونا کے زیورات وغیرہ گول کے زیورات وغیرہ جو آل فیرون کے پاس تھے وہ لے کر آئے تھے وہ لوگ اور وہ در حقیقت آل فیرون یعنی فیرون کی لشکر آل فیرون کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کیونکہ فیرون کا لشکر اہل مصر سے جن کو قبطی کہا جاتا ہے قاف بے توائی اہل مصر جو ہے وہ کیونکہ جو فیرون کا لشکر تھا انہوں نے اہل مصر سے زبردستی یا اعارتن ادھار سونا لیا اور غصب کر لیا اور واپس نہیں دیا اب جب یہ بنی اسرائیل کے قوم آئی تھی مصر چھوڑ کر تو وہ ان زیورات اور ان اس سونے کو جو آل فیرون کے پاس تھا یہ لوگ لے کر آگئے تھے تو حضرت حارون نے کہا کہ تم یہ نجس ہے یہ نجس ہے اور تم پاک ہو جاؤ ان سے اس سونے سے چونکہ یہ غصبی ہے کسی کا مال ہے لہذا یہ نجس ہے تم اس سے پاک ہو جاؤ تو کیونکہ یہ وہ زیورات تھا جس کو انہوں نے آل فیرون نے استیارہ ادھان لیا تا قبطیوں سے اور بعد میں ظلمن جو ہے وہ ان کو واپس نہیں کیا تھا تو حضرت حارون نے ایک آگ بڑی سی آگ بھڑکائی اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے زیورات سے جو بھی یہ چیزیں تھی ان سے اپنے آپ کو پاک کرو تو کہا کہ سب اس آگ میں ان زیورات کو اور جو سونے کی چیزیں تھی اسے ڈال دو جو بھی تمہارے پاس موجود ہے اس کو اس میں ڈال دو تو اس سے تم پاک ہو جاؤ گے تو پجالو یا تون بما کانا مع ان زیورات کو اس میں ڈال دیا اور اس سے اپنے آپ کو پاک کیا تو اسی میں سامری آیا وہ سامری جس نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے کی خاک کو توجہ کریں یہ جو تبرکات کے مخالف ہیں دیکھیں عجیب ہے حضرت جبرائیل کے قدموں کی خاک کو نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کو سامری نے اٹھا لیا تو اس کا یہ موجزہ تعبیر کرنا شاید یہاں پر درست نہ ہو لیکن اس کی تاثیر اس کی برکت اس کا اثر ایک اثر تقوینی ایک اس کا اثر تقوینی جو آپ ملاحظہ فرمائیے تو سامری نے جناب جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کے خاک کو اٹھا لیا جہاں پر اس کے پیر رکھے تھے اس کی خاک کو اٹھا لیا اور اس نے آکھ کر جب آکھ کی قریب آیا تو جناب حارون سے کہا یا نبی اللہ کیا میں ڈال دوں جو میرے ہاتھ میں ہیں کہا حضرت حارون کو نہیں معلوم تھا حضرت حارون سمجھے شاید جیس طرح باقی زیورات کو ڈال رہے ہیں اور جو اپنے ہاتھوں میں سامانے اس کو ڈال رہے ہیں اس سے پاک اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں یہ بھی شاید ممکن اسی قسم کی کوئی چیز ہو تو اس نے اس خاک کو جو اس میں ڈالا اور اس سامری نے کہا کون عجلن جسدن لہو خوار فکانا بلا ان بل فتنہ کہ سامری نے کہا کہ تو گوسالا ہو جا جسم صاحب جسم ہو جا جسم سراخ ہو اور وہاں سے آواز آئے گائیں کی شکل میں تو فکانا بلا ان بل فتنہ بلا اور فتنہ کا مانا میں نے پہلے آپ کی خطر سے بیان کیا تھا فتنہ یعنی جہاں پر آزمائش اور امتحان ہو واقعا سخت امتحان ہے کہ ایک طرف حجت خدا ہے ایک طرف ولی خدا ہے اور ایک طرف انسان اپنی نگاہوں سے کوئی موجیزہ دیکھ رہا ہو مثلا اگر اس کو موجیزہ نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ انسان توجہ کیجئے گا یہ نکتہ کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں مزید اس کی وضاحت بیان کروں گا یہ ایک سخت امتحان ہے بعض اوقات ہم بعض لوگ کے کرشموں سے ممکن ہے بعض لوگ کی کرامت سے ہم امپریس ہو جائیں اور ممکن انہیں خدا کا ولی سمجھ بیٹھے معصوم سمجھ بیٹھے اور نجانے اس کی ہر بات کی تصدیق کرنے یہ امتحان ہے خجت خدا ولی خدا وہ پردہ غیبت میں ہیں اس کے ساتھ کسی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ بن جائے خب یہاں پر سامری وہ جو ایک گمراہ انسان خدا وند مطال نے اس کے ہاتھوں سے یہ کام کر وائی خدا چاہتا تو خدا توحید افعالی پر ہماری گفتگو تھی خدا چاہتا تو وہاں پر اس کے اثر کو خدم کر سکتا تھا نہیں یہاں پر آزمائش ہے لوگوں کی آزمائش ہے کہ توجہ کریں یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے اعتقادات جو امور تقوینی جس کو انسان مشاہدہ نہیں کر رہا ہے اپنے عقیدے کو مشاہدہ نہیں کرتا ہے ایک دفعہ انسان کا ایک عقیدہ ہے ایک انسان کسی چیز کو مشاہدہ کر رہا ہے خب انسان کس کو ترجی دے گا مشاہدے کو یا عقیدے کو واضح ہے کہ جس کو دیکھ رہا ہو جس کو مشاہدہ کر رہا ہو وہ زیادہ انسان اس کی طرف جو وہ مائل ہوگا اپنے عقیدے کو سنبھال نہ مشکل ہوگا یعنی واقعا یہ قرآن کی مثال ایک امتحان ہے ایک درس ہے ہمارے لئے کہ وہاں بچار حضرت حارون کوئی موجیدہ نہیں دکھا رہے ہیں چاہتے تو دکھا دیتے یہ آزمائش ہے لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے کرشمیں دیکھ کر آئے ہیں حضرت موسیٰ کی نبوت حضرت موسیٰ کے جانشین یعنی رسول اور دوسری طرف لوگ ایک موجیدہ دیکھ رہے ہیں ایک کرامت کو دیکھ رہے ہیں موجیدہ درست نہیں انشاءاللہ موجیدہ پر اکلی دفعہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ اپنی آنکھوں سے ایک کرامت دیکھ رہے ہیں خب یہ ایک شدید امتحان ہے ایک سخت امتحان ہے کیا امتحان ہے جن کا ظالم ہونا غاصب ہونا کوئی شک نہیں ہے حضرت حجیت خدا سلام جب انہیں ایک سوخ درق کے اوپر جب لٹکائیں گے تو وہ سر سبز ہو جائے گا خب یہ امتحان ہے یہاں دیکھ اپنے آنکھوں سے موجیدہ ہوگی سوخ درق جن کو زندگی پر لعنت کرتے تھے ان کی لٹکانے کی ہو سوخ درق سر سبز ہو گیا نہ کہ سر سبز سوک گیا نہیں امتحان آزمائش ہے اور ایک طرف ولی خدا کھڑا ہے یہ ہے آزمائش یہ ہے امتحان یہاں پر بھی جو وہ بنی اسرائیل کی قوم کی آزمائش اور امتحان تھا انشاءاللہ واقعے کو بھی اگلی موسیقی موسیقی